ملتان میں ٹرافک مسائل کے قاتمے کے لیے بڑا فیصلہ ایم ڈی اے تاں ڈیرہ اڈڈہ چوک چھوڑا کھو کی کشانتہ منظوبے کی تکمیل کے لیے راہ میں حائل امارتوں کو گرانے کے لیے 48 گھنٹوں کی محلت حکمہ دونی پر ایم ڈی اے ہیوی مشینری کے ساعتامی رات مسمار کریں گے شادی بیعہ کی تقریبات پر ونڈیش قانون لاکھو میاں والی میں شادی بیعہ کے موقع پر فضول کچیوں پر پابندی ایک دیس سے زائد کھانا دینے والوں کے خلاف ہوگی کا روای کمیشور سرگودہ کے حکمات پر ڈیپیڈی کمیشور میاں والی کا مراسلہ جاری ریزلٹ لیٹ ہونے سے تعلیمی سال ضائع ہونے کا خدشہ ریہ میں بھاودیم ذکریہ یونیورسٹی کے طالبہ کا بی اے بی اے سی کا ریزلٹ لیٹ ہونے پر احسی جاری یونیورسٹی انتظامیہ سے فوری ریزلٹ جاری کرنے کا مطالبہ ملتانڈوین کے ڈسٹرکٹ تشریل اسپسالوں اور مراکزے صحت میں عدیات کا بہران پاکستان ایسوسییشن ملتان کا اظہار برہمی پنجاب حکومت سے بہران فوری دور کرنے کا مطالبہ جائز مطالبات سطورے نہ کرنے پر احتجاج کو اعلان 39 اگست کو جنرل باڈی میٹنگ بھی طلب کر دی ضربی پنجاب کے ایم پی اے زکی وزیرا پنجاب سردار عثمان مزدار سے ملاقات سبین کو سردار نیاز حسین خان گشکوری اور وزیرا مملکت میاں شبیر علی قریشی نے عوامی مسائل اور فہمی دلچسپی کے امور پر تباز لائے خیال کیا رحیم یار خان چیمبر آف کومس کے انتخابات فرینڈز و بزنس فورم اور فاؤنڈرز گروپ نے ایسوسییٹ اور کارپورٹ کلاس کے لیے کارزات نافذت کی جمع کروائے جانش پرطال اور ابتدائی لسٹ کل آبے زانکی چھوائے کی آفیہ سینٹر اور ڈیج ہوم میں جگہ کی کمی کا سامنا رہائش کے لیے چوبیس بزرگوں کے لیے گنجائش موجود ان چارج کا کہنا ہے کہ ادارے میں داخلے کے لیے مزید چوزاد رکھان سے جمع ہو چکی ہیں مگر بیشتر بزرگوں کو جگہ نہ ہونے کے باعث داخلہ نہ مل سکا چارل پروٹیکشن ملتان نے گھر سے بھاگے دو بچوں کلوہ حکیم کے حوالے کر دیا بچوں میں گیارہ سالہ مجہد اور نو سالہ شاہ جہان سامل دونوں بچوں کا تعلق رکریم روسستان اور شاہ جمال مظفر گھر سے ہے ملتان ریلوے ملازمین کی کشمیریوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے ریل مظاہرین کی بھارت کے خلاف نارے بازی ریلوے کی شمشاہی ایوارڈ تاکریب علاقار کلگی رکھانے والے افستان اور ملازمین کو ایوارڈ تینما تھا کیا علاقار کلگی رکھانے والے افستان اور ملازمین کو ایوارڈ تینما تھا کیا